بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس سپیت جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوشنامدید کہتے ہیں آج پی پی ایسی کی ایڈورٹائزم نمبر 33 کا اعلان کیا گیا نوائے وقت کے اندر اور کافی سر سٹوڈنٹ یہ پوچھنے کے سار اس کے اندر جو ہے یہ فیک تو نہیں ہے کیونکہ پی پی ایسی کی ویب شائٹ پر نہیں آ رہی پی پی ایسی کی ویب شائٹ پر یاد رکھی گیا جس تنے ورکنگ ڈے ہوگا نا منڈے کو پرسوں تو پرسوں آ جائے گی یہاں پر یادہ جیے نوائے وقت اخبار آپ کو پتا ہے کوئی عام اخبار نہیں ہے ہمارا قومی اخبار ہے اور نیشنل لیول پر چلتا ہے تو یہ ایک اتھنٹک نہیں ہوتا ہے ہم نے بات کرنی ہے جناب جونئر کمپیٹر اپریٹر کی اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے کافی سر سٹوڈنٹ نے یہ کہتا کہ جو اپکمنگ جاب ہے وہاں سے یہ ہٹا دی گئی ہے تو اب وہ کدھر کینسل تنی ہو گئی میں نے کہتا ہے نہیں وہ انشاءاللہ ایڈوٹائجمنٹ ہو جائے گی اب دیکھیں یہ ہمارے سامنے جونئر کمپیٹر اپریٹر کے اندر یہ نو زون ہے جس کے اندر لہور فیصلہ باثر گودہ ملتان بہاول پورٹ ڈی جی کان سائیوال اور یہاں پہ ایک بیٹلا کیا ہے کہ جناب راول پنڈی ڈوین کی نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیں گی بعد میں یہ جاب اوپر میرٹ کی بھی دی ہوئی ہیں سپیشل پرسن کی بھی ہیں اور منورٹی کوٹا کی ہیں وومن کوٹا کی بھی ہیں اور اس میں تمام لوگ جس کی جو میل ہے فی میل سب جو اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کون سی کوالیفیکشن والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا اور آپ مطلب پر اپلائی کریں گے تو آپ کیا کون سی کوالیفیکشن ہونے چاہیے اور اس کے بارے میں پوری مکمل بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جناب آپ سارے اچھتے جانتے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کے اوپر اگر آپ نئی ہو تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ ہم ڈیٹیل میں اس بات کو ڈسکس کر سکیں اچھا جی جونئر کپیٹر کیجئے 377 سیٹس ہیں یہاں پہ تھوڑا سا غلط رکھا گیا ہے اس کے اندر اگر آپ نے یاد رکھی جاپی جاپ ذاتی نے اس کی ٹارمنٹ کنڈیشن کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب ایک بندے کا ڈومی سیل ہے نا اگر فارض ملتان کا تو وہ ملتان کے اندر اپلائی کر سکتا ہے یہ تمام لوگ ملتان میں اپلائی کریں گے اب اس کے علاوہ آپ کسی اور ریجن میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک بات یہ کر لیے ہوگی میل کی 32 یئر ایج لیمٹ ہے فی میل کی 35 ہے اور ڈیسیبل پرسن کی سپیشل پرسن کی وہ ہے 42 یئر اس کے اندر ایک بات اور اہم یہ ہے کہ جو پی پی ایسی کا نوٹیفیکیشن ایج ریلیکسیشن کا دو سال کا تھا جو آج 31 دسمبر ہے 2022 کا آخری دن ہے آخری رات چل رہی ہے تو وہ جناب ختم ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر کیونکہ یہ اڈورٹائیمنٹ 2022 میں آ چکی ہے لہذا اس کے اوپر وہ لاغو ہوگا کیونکہ اٹھارہ پچی سے پانچ جمع ہونے چاہتے ہیں سات جمع ہونے تو میل کیلئے 32 یئر فی میل کیلئے 35 اور سپیشل کے لئے 42 ہے اس میں وہ دو دو سال اینڈ ہے اس نے کوالیفیکیشن میں کیا لکھا ہے انٹر میڈیٹ ان کمپیوٹر سینس سیکنڈ اگین ایک تو آپ کے پاس پہلے نمبر پر جاد رکھی گا اگر آپ کے پاس آئی سی ایس کی ڈگری ہے تو آپ لیجی بھال ہے کیونکہ کمپیوٹر کا ڈبلومہ ہے وہ کسی بھی آرگنیزیشن سے بنوایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس سکیلز ہوں تو وہ بنوا دیتے ہیں لیکن آئی سی ایس نہیں ہے تو پھر تو آپ لیجی بھال ہی نہیں ہے پھر تو کمپیوٹر کا ڈبلومہ جو ہے وہ بگاہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا میرے پاس ایف اے کے اندر میں نے کمپیوٹر کا دو سو نمبر کا سبجیکٹ پڑھو ہے اور باقی میرے سبجیکٹ جو ہیں وہ ہیں آرگنیز کی ہیں تو آپ نے اپنے ریزالٹ کار یعنی سانت کے اوپر دیکھنا ہے اگر وہاں پہ کمپیوٹر سینس لکھو تو پھر آپ لیجی بھال ہیں اگر وہاں ہیمیونٹیز لکھو ہے آرگنیز لکھو ہے پھر آپ لیجی بھال نہیں ہے لہذا آئی سی ایس کا ہونا بہت دوری ہے آئی سی ایس جس کی ہے وہی لیجی بھال ہوگا اس کے بعد تین مہینے کا کمپیوٹر کا سارٹیفیکیٹ ہونا چاہیے ڈیپلومہ ہونا چاہیے اور وہ ڈیپلومہ اس ادارے کا ہونا چاہیے جو ٹیپٹا سے یا کسی بھی گورنمنٹ کی ریگنازی جنورسٹی سے ریجیسٹر ہونا چاہیے ٹیپٹا ہو گیا پی وی ٹی سی ہو گیا پنجاب سکرڈ ڈیویلپنٹ فنڈ ہو گیا پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ ہو گیا وہاں سے اس کو ریجیسٹر ہونا ضروری ہے یعنی اس کے اندر جو کوالیفیکیشن کرائیٹیری ہے نا وہ آئی سی ایس کا ہونا ضروری ہے ایک بندہ نے ایفیسی کر لیا اور اس کے بعد اس نے بی ایس سی ایس کیا یعنی کمپیوٹر کے اندر بی ایس فور یا ڈگری کی ہوئی ہے یا اس نے بی سی ایس کیا ہوئے بعد میں یا کمپیوٹر کے اندر بعد میں ڈگری حاصل کیا پھر پیچھے اس کی آپ نے جو پی پی ایسی نے مانگی ہے نا کوالیفیکیشن وہ مانگی گئی ہے آئی سی ایس آپ کی ہائر ڈگری چاہے ایم فل کی ہونی ہے کمپیوٹر میں لیکن آپ کا آئی سی ایس نہیں ہے تو آپ ریجیبل نہیں ہے یادہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا آئی سی ایس تو ہونا بہت ضروری ہے اوکے آئی سی ایس ہے پھر آپ ڈبلومہ جو لوگ جن کے پاس آئی سی ایس موجود ہے کمپیوٹر کے اندر مہارت رکھتے ہیں ٹیپنگ بھی آتی ہے اور کمپیوٹر اچھی طرح آتا ہے ان کے پاس ڈبلومہ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ جناب ٹیفٹا سے ایک کسی مطلب ہے کہ ویل اور ریجیسٹر ادارے سے آپ بنوائیں گے اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے سپیڈ آف تھرٹی وارڈ پر منٹ یہ ٹیپنگ آپ ٹیپنگ ماسٹر انسٹال کریں گے اپنے لیپٹاپ کے اندر اور لیپٹاپ کے ساتھ ایک کی بورڈ نیا لے لیں کی بورڈ بھی کنیکٹا لیں اگر آپ کے پاس پی سی ہے تو پی سی کے اوپر کی بورڈ بھی ساتھ ہوتا ہے لیپٹاپ کے ساتھ کی بورڈ نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ کی بورڈ نیا لے لیں آپ نے جناب الگ پریکٹس کرنی ہے ٹیپنگ ماسٹر کے اوپر اور آپ کی ٹیپنگ سپیڈ جو ہے وہ تھرٹی وارڈ پر اٹھ گئے گی اس کے بعد جناب ہمارے سامنے موجود ہے آپ چیک کریں کہ اس کا جو ٹیسٹ کیسے آئے گا ٹیسٹ آئے گا وہ کہتا ہے وان پیپر ایم سی کیو ٹائپ ہنڈرڈ کوالیفیکیشن ریلیٹڈ ایٹی پریکٹس یعنی آئی سی اس کے اندر جو آپ نے کمپیٹر پڑھا ہوئے ہیں اس سے اسی پرسینٹ آئے گا اب اس کے اندر جناب زیادہ یہ جو ٹیپنگ کیونکہ کمپیٹر اپریٹر رہتا ہے کمپیٹر اپریٹر نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے ایم ایس آفیس کے اوپر زیادہ اس کے اندر ساتھ سے بھیلے آپ لوگ اپلائی کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ آپ کا جب ہو جائے گا جو لوگ پاس ہو جائیں گے اب یہاں پہ ہے ٹیپنگ ہے تو یہاں پہ جو پاسنگ کرائیٹیوریو ہوگا وہ وان ٹین کی رشت سے پاس ہوگا لائک دیٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جیسے یہ لہور یہاں پہ کام بتا دیتے ہیں جیسے یہ گریٹ گریٹر تھل کہنال کی نو سیٹیں ہیں نو کو دس سے ملٹیپلائی کریں گے تو چارس نوے پہلا ٹاپ پر نوے بندہ پاس ہو جائے گا اسی طرح سائی وال کی 49 سیٹیں ہیں 49 کو آپ دس سے ملٹیپلائی کریں گے تو چارس نوے یعنی وان ٹین کی رشت سے لوگ پاس ہوں گے ان کا ٹیپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا اور ٹیپنگ ٹیسٹ بڑی مشکل تھے پاس ہوتا ہے لوگوں کا نہیں آتا ہے لوگوں کو کچھ لوگوں کو آتا ہے لہذا دیکھ لینا اتنی سیٹیں بچ جائیں گے بندے کام پاس ہوں گے زیادہ اپنی تیاری فول کریں انشاءاللہ تالہ سیلیکش ہونے کے فول چاس ہیں تو اس کے بعد آپ کا جب ٹیسٹ ہو جائے گا ریزالٹ آ جائے گا وان ٹین کی رشت سے پھر آپ کو ٹیپنگ ٹیسٹ کے لیے بلا دیا جائے گا اس کا پروفیشنسی ٹیسٹ نہیں ہوگا جس ٹیپنگ ٹیسٹ ہوگا ٹیپنگ ٹیسٹ کے بعد آپ کو پھر دوبارہ انٹرویو کو اکال آئے گی جو پاس ہو جائیں گے انٹرویو کے بعد فینل سیلیکشن ہو جائے گی یہ ایک پراسس ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے تو آپ جناب آئی سیسٹ کے اندر جو کتاب ہے آئی سیسٹ کے اندر جو کمپیٹر کی کتاب میں وہ ساری آپ اچھی طرح پڑھیں اور ایم ایس آفیس کے اوپر اچھی طرح مہارت ہونے چاہیے یہ جو انہوں نے ٹیپنگ تری مانتھ مانگا رہا ڈبلومہ کورس ان ایم ایس آفیس یہ ایکلی اس لیے مانگا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایم ایس آفیس کیا ہوتا ہے تو ایم ایس آفیس کے لیٹے زیادہ توال آئیں گے شارٹ کٹکیز بہت آئیں گے تو آپ کو ہر جیسے کے پتہ ہونا چاہیے برحال آپ کمپیٹر کے لیٹے آپ اگر ہماری کلاسز جوائن کرنا چاہے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارا ویٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے موجود ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں یہ جناب ایک سوال تھا جو آپ کو مدید سمجھ نہیں ہے آپ نے ہمیں میسج کریں گے کمیٹس کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے بارے بتائیں گے بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو ایٹی فور پوسٹ آئی ہوئی ہیں ایٹی فور پوسٹ جو آئی ہوئی ہیں اس کے سیمینار ہمارا آنے والے سات جنوری بروت اعتوار کو شام چار بجیوں کا زوم ایپ کے پر اس کا لنک بھی اس ویڈیو کو نیچے موجود ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ جناب اس کو جوائن کر لیں سیمینار کے اندر آپ کا ہونا بہت روح ہے تینکیو بریمار جناب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ تب تک کے لئے میں اجاز دیجئے موسیقی